حضرت ابو حریرہ کی روایے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے حقوق کے بارے میں وہ بڑے حساس تھے آپ نے کیا فرمایا امو کا تیری ماں کا اس نے فرمایا سمم من پھر کس کا آپ نے فرمایا امو کا پھر اس نے کہا سمم من پھر کس کا آپ نے فرمایا امو کا ایسے جیسے روجیکلی تیری ماں کا تیری ماں کا تین دفعہ حق ماں کا اور پھر اس نے چوتھی دفعہ کہا سمم من پھر آپ نے فرمایا سمم ابھی کا پھر تیرے باپ کا ماں کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رکھ دیا اللہ نے قرآن میں ماں کی قربانیاں لکھ دیں حملت امہو ووسین الانسان بی ولدائی احسانا حملت امہو قرحن ووزعتہو قرحن وحملہو وفصالہو سناسون الشخرا اس نے بڑی کراہت بڑی مجبوری بڑی تنگی سے اس کو بوجھ پر بوجھ حملت امہو ووزعتہو حملہو وفصالہو سناسون الشخرا اس نے بوجھ پر بوجھ اور تکلیفیں اٹھا کے اس کو اٹھایا حمل میں پھر اس کا دوسرا حق اس نے بڑی تکلیفوں سے جنا اس کو اور پھر اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا تو یہ تین معاملات جو ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا حمل وزائے حمل الرزاعت یہ وہ تین عمل ہیں جو ماں کرتی ہے اور باپ نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالی نے اس وجہ سے ماں کا حق باپ کے حق سے تین گناہ ساتھا رکھ دیا ایک شخص واقعہ آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی ماں کا شکوا کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بڑی بد اخلاق ہے آپ نے کہا کیا وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھے جب تو اس کے رحم میں جنین تھا یعنی وہ چھوٹا سا بچہ وہ جو لیچ کی طرح ماں کی رحم مادر میں چپکا ہوتا ہے وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے علم میں نہیں ہیں وہ بڑی بد مزاج ہے بڑی چڑ چڑی ہے پس اوقات والدان بڑے ہو جاتے نا تو اماں بڑی چڑ چڑی ہو گئی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بس مزاج ہی جب تجھے راتوں کو اپنے سینے سے لگا کے چمٹائے پھرتے تھے حتی وہ اس وقت تجھے بد مزاجیاں نظر نہیں آتے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق دے دیا اب نے کہا تو نے کیا کیا اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر حج کروایا ہے بڑا کام کیا آج کی اولادیں تو اتنا بھی نہیں کرتے بڑا کام کیا میں کہتی ہوں میں نے اس کو کندوں پر بٹھا کر حج کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مارکہ کرنے والے بیٹے کو بھی کیا کہا تھا تو نے تو بھی اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا کس ہوا میں پھرتا ہے کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا اس نے جو تجھے جننے کے لیے دنیا میں لانے کے لیے جو درد زی کی دردیں اٹھائی تھی نا تو نے تو بھی اس کا بھی بدلہ نہیں اٹھایا باقی تو اس نے تیرے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ والدین وہ ہزتی ہیں جن کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے موسیقی